آزمیہ انفوہب کے پلیٹ فارم سے سب ہی دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلامتی کی ڈھیروں دعائیں لیے حاضر خدمت آج ہم حاضری کرنے جا رہے ہیں غوث الزما حضرت نانگا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جس کناہ شریف آپ کا مزار شریف صوبہ خیبر پختونخواہ کے ظلہ مانسیرہ کے گاؤں جس کناہ شریف میں موجود ہے ہمیں مزار شریف پہنچنے کے لیے مانسیرہ لاری اڈہ سے تقریباً 35 کلومیٹر کی مسافت کے بعد لسہ نواب پہنچنا ہوگا اور لسہ نواب سے پھر تقریباً 4-5 کلومیٹر سفر مزید جس کراہ کے لیے کرنا ہوگا یا پھر ہمیں ہریپور سے براستہ بیڑ جس کراہ پہنچنا ہوگا اس طرح جس کراہ پہنچتے ہی ہمیں سڑک سے مزار شریف نظر آئے گا اور ہم پانس یا دس منٹ کا پیدل سفر کرتے ہوئے مزار شریف کے داخلی دروازے پر پہنچ جائیں گے اور پھر مزار شریف پر حاضر ہوں گے انتہائی خوبصورت علاقہ ہے آپ کو دربار شریف کے ساتھ ساتھ چاروں اطراف سے علاقے کے خوبصورت مناظر بھی دکھائے جائیں گے سامائین و ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جناب اسد محمود لودی صاحب اسسسٹنٹ کمیشنر علائی موجود ہیں جو کہ ایک منجے ہوئے براڈکاسٹر بھی ہیں اور آپ نے ایک طویل عرصہ ریڈیو پاکستان ایپٹ آباد کے ساتھ بحیثیت ہند کو کمپیئر گزارا ہے اور آج بھی آپ کا ریڈیو پاکستان ایپٹ آباد کے ساتھ وہ تعلق قائم ہے جبکہ آپ سناخواں بھی ہیں آپ کا آبائی گاؤں جس گراہ ہی ہے تو آئیے ہم حضرت نانگا بابا رحمت اللہ علائے کے بارے جناب اسد محمود لودی اسسسٹنٹ کمیشنر علائی سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے بابا جی بارے کیا سنا بہت شکریہ وعید الزمان صاحب آپ کے ریڈیو پاکستان ایپٹ آباد کا خصوصی طور پر شکریہ کہ مجھے وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہتے ہیں بابا جی جس گرام والا جو نانگا بابا کے نام سے مشہور ہیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں جو ہم بزرگوں نے سنتے تھے ان کی بڑی کرامات ہیں اس علاقے کے لیے ان کی جو دینی خدمات ہیں وہ بھی بہت رہی ہیں اور اس حوالے سے ایک بات تو جو ہمارے سامنے گزری ہے کہ جو دیواناں بابایں دنکا والے وہ بھی ان کے حضرت نانگا بابا صاحب کے مرید رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے بزرگ بات کرتے تھے کہ بڑے دور دور سے لوگ آتے تھے کہ کلکتہ انڈیا بمبئی سے لوگ آتے تھے اور بابا جی کی بڑی کرامات ہوتی تھی یہاں سے دعائیں لے کے جاتی تھے اور لوگوں نے بہت فیض پایا اس درگاہ سے اور آج بھی آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ لوگوں کا تانہ بانا لگ رہتا ہے لوگ آتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس مزار نے ایک مرکزی حیثیت جو ہے حاصل کر رکھی ہے تناول میں اور وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ یہاں پہ اس طرح کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اس علاقے میں لیکن یہ کہ جب سے بابا جی اس دنیا سے رخصت کر گئے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے مل کر پھر ایک مزار کو اس کی تذین اور رائش کی اس کو ذرا مزید اچھا بنایا اور ما شاء اللہ ایک انچا مقام ہے جس گناہ بالا گاؤں اس کی کافی انچائی پہ یہ درگاہ واقع ہے اور عرصال ان کا حرص اسی طرح چودہ پندرہ سولہ نومبر کو ہوتا ہے اور بڑے دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اپنے لئے بھی مانگتے ہیں سارے جہان کے لئے مانگتے ہیں تو اس علاقے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ درگاہ جو ہے یہ ایک بڑی رونک ہے اور اس نے مرکزی احسیت حاصل کی ہوئی ہے اور لوگوں کا آپس میں مل بیٹھنا یہ سارے تناول کا تناول کے لئے ایک ذریعہ بنا ہوئے یہ درگاہ تو میرے پاس تو باقی اگر تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی نائنٹین فورٹی تھری سے پہلے انیس سو تالی سے پہلے یہ ایسی دوران بابا جی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد پھر مسلسل ان کی درگاہ پہ لوگوں کا آنا جانا رہا جس سے بہت لوگوں نے فیض پایا اور لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلی آئیں تو بس یہ سب کچھ ہے بہت شکریہ آپ نے جناب عصد محمود لوڈی اسسٹنٹ کمیشنر آلائی کی بات چیت سنی یوں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید عاشق حسین میرا تعلق علاقہ لور تناؤل سے یہ ہے پنکرگو خان میرا گاؤں ہیں اور بنیادی طور پر ہم تناؤل کے لوگ ایک ہی زبان بولتے ہیں چونکہ میں نے تعرف کے طور پر اردو میں بات کی آگے جتنی بھی میں گفتگو کروں گا وہ اپنے اس علاقے کی انکو میں کروں گا وہ زبان جو بابا جی جزگران والے اور بابا جی تناکہ والے بولا کرتے تھے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے جو بھائی تناؤل میں رہتے ہیں وہ 99 فیصد سے بھی زیادہ اس زبان کو سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں جی میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں میرا آج کا موضوع گفتگو جو ہے وہ جزگران والی آستی ہیں بابا جی انیسویں صدی دے کچھ سال پہلے تو انیسو چالی دے نیڑے تریڑے تک اندھی آیاتیں تجیبے اس زمانے چی اس طرح ہوں دائے کہ زیادہ تار سجے خبے ہیں دو آوادیاں آئے معیشت تے باقی ساریاں چیزیں تے اندھا قبضہ ہوں دائے اس ماحول چے اسلام دی گال کرنی بڑی اوکھی تے ڈڑی آئے بابا جی چونکہ بنیادی طور تے سریعال بابا جی اندھے مرید آئے پھر اندھے حکم نایا کہ جزگرانچ حریف چے بیٹھے انہ کو لے پورے برس غیر اگناکے دنیا بھی میں آخاک تھا لوگ کے نیا اندھی شخصیت اور اندھی روانی کا مالات سی متاثر ہو کے او کلمہ تیبہ پڑھ کے جلدیاں نہ صرف مسلم غیر مسلم بلکہ سکھ عیسائی جتنے بھی لوگ ایک بار بابا جی انہ کو لے نیا تے بابا جی اندھے ہو کے رہ جلدیاں جی بابا جی اندھے مزار تے آج بھی جلدے رہے تے نور تے تجلیات تا اس چیا اور لاورتا تے انسان اک پتا لگ دا کہ اس مقام تے کوئی بڑی آستی بیٹھ کے لنگ تھی تے بابا جی انہی مڑے اپنے دادا جی سید رحمد شاہ صاحب انہا کہ اللہ تعالیٰ بڑی لمی عمر دی تھی او ایک سو بیس سال تا زیادہ ان دی عمر بھی ہوئی او بھی اللہ دے بڑے برگزیدہ بندے آئے او سناندے میں تو ساگے جڑی گل کردہ آئے انہی سو چورا تر دے نیڑے دی بابا جی مڑے آخنا لگے کہ اس تے گراؤن دے کوئی چالی ایک آدمی تے میمیوں نہ نائیں اسی جس گران شریف پہنچ کے بابا جی انہوں کو لے جل کے بیٹھے تے بابا جی انہوں دا مزارت جس جائی چھے اس جائیہ تل دے جڑا جس گران دا گران تھیا او کام اس کام ایک میل دے فاصلے تے تھے تلے ڈوں گا بابا جی اپنی اس جائیہ بیٹھے دیا بٹا مار دیا تے اس تی تل دے خوان تے جل کے لگ دائے آج بھی جڑے بزرگ جس گران چے یا لسان چے یا سجے خبر دے علاقے چے تھے وہ اس چیز دے گوئی دین لے کہ بابا جی انہوں دے کرامت جڑی آئے اے کروان لوکیں دیکھی کہ بابا جی اس چیز بیٹھ کے بٹا مار دیا تے اس جل کے اس کھو ہوتے لگ دا آئے آج اگر تس ہی میاختہ تھری نٹھری بھی کہن کے مارے تے تس نے گولی اس چیز نہیں پہنچا گتی گویا اللہ تعالی جڑی آگتا کہ میں اپنے بندیاں دے آت بان جلدہ میں ان دی زبان بان جلدہ میں ان دی اکھی بان جلدہ وہ دیکھتے تھے مڑی آکھیاں نہیں دیکھتے وہ سن دے تھے مڑی آکھاں نہیں سن دے تو ان دے ہاتھ چڑے تھے وہ میں اللہ دے ہاتھ تھے تے اے چیزاں انہوں لوکوں چے واقعی نظر این دیا جس گران علی سرکار دی خدمت چے تناکہ علی جڑے بابا جی آئے اے ان آگے ننگے سے روتے کئی سال پانی ٹوندے رہے آخر انہیں او فیض بھائیے جڑا ایک مرید رکاپنے پیر کولا ملنا چاہی دا اور اس فیض دے نتیجہ اید جس جائی چے جس گران علی بابا جی ان دی گال ہون دی نائے ہون دے اس مرید خاص تناکہ علی سرکار ان دی گال بھی ضرور ہون دی اے نا دو آستیاں دے اس درتا بڑی دنیا فیض پائیے جی میں کیونکہ گھر جس گنا علی بابا جی ان دی شروع ہوئی دی تے پھر ظاہر دی جن دے مریدو دا اے آلوہا جڑا میس مانا لگیے تے ان دے مرشد دا کے آلول جی میں انیس سو چھاسی جے تناکہ علی بابا جی ان کو لگا میں اپنی اکھیاں نے ایک شاہ دیکھی کہ شنکیاری دے ایک میجر صاحب دے سید دے ان دے بچے کینسر آئے ان دے بیوی کینکے گیو تھا بابا جی ان نے تناکہ علی بابا جی ان نے اس بچے کو مٹھی آئی تے دوت کھا لیے نائے پلائیے مٹھی آئی ہوتے تے بچے خونوں دے الٹی شروع ہوگی اس چھے چھے میں آگ دے یہ رہا کم از کم دو تاٹھ آئیسو آدمی کھڑا آئے اسے سارے اپنی اکھیاں نہیں دیکھئے کہ وہ بچہ جڑا تھا اس تے جسم چا خون سارا مکہ پیلا زرد ہو کے اور ٹہے گا تے وہ میجر صاحب جڑے آئے او بابا جی ان نے چنگی مندی آنکھا لگ گئے اس چھے بھی کھل کے بیوک بھی چنگی مندی آنکھا لگ گئے کہ توں فرانی مکیے جنگوں کیا تھا نہ آ رہے ہیں تے مڑا جندک دو چار مینے جڑی زنگی آئے نہ مکوا تو دے تھی مروحال چھوڑی آنکے تے بابا جی مسرک تے تے آدھے اس کا جولے اور اس کا دوت پیالے تے سیا جولے او دوت اس کا پلائیے تے وہ بچے کہنا ہے آج وہ بچا فوج چے میں جرد جڑا بچا بابا جی انہوں کو لے مریض کھڑیا تے جرمنی تی ڈاکٹر جیڑی پینڈی ایم اے چینڈیا اس آقے یہ بچا صرف ترہے مینے جیل تے سمال خمدللہ اور روانی اللہ جڑا ہوئیے اس تے صدقے نائیں اللہ تعالیٰ نے آپنے محبوب پاک تے صدقے نائیں انہا نیک آستیاں دی بجا تھا اللہ نے اس موتل قریب بچ ایک نوی زندگی دی تھی تے وہ بچا آج ملک اور قوم دی پی خدمت کر دا اسی لوگ چونکہ آج جیسا روانیت کولا بڑا دور کر چھوڑیے اسی اونمادیت تے غلام ہوگے اسی جڑی شیئی کہتے جارہ ساری گلائیں نہیں تھی جی ایک کتھا ہواکتا میں آتا سب کولا بڑا ان لوکان دا تے کرامتے دی کہ آج اسی ساری دنیا نے مسلمان لگ کے کسی حیکی ہے انہو کلمہ نا پڑا لکے تے اینا لکھان کلمہ پڑا لیے تے اسلام نے دائرے چھے داخل کیتا اصل چھے جسگران علی آستی او بنیادی بڑی آستی دی اس اٹھارمی اور انیسمی صدی دی کہ جنہیں خاص کر کے علاقہ تنول اور ازارہ اور پورا جڑا برسگیر دستا اس بچے اسلام دائے نور اگو تاک جولنو چھے اس کا پھیلانو چھے اس تا چاند چاندو چھے اگر اسی آگتے بڑے بڑے کردار تھے تے انہ چھے جناب جسگران علی سرکار جڑی تھی اندہ بڑا آتھت اللہ تعالیٰ اسنک ایجی ان نیک اسی اندہ سایہ نصیب کرا آج بھی اگر اس تے درمیان ایجی آستی پیدا ہو جلد تے اس تے انہ زخمہ دا علاج ہو آکتا اس تے جنہ روح مردی جلدی اے نوے سی رجسی تازہ ہو آکتی تے جی اسی سارے رائے راستے آکتے دنیا چے ایک باری پھر مسلمان ترکی نالا سات سو سال حکومت کرد باری سگیر نالا یارہ سو سال حکومت کرد تے چھے سو سال یورپ تے بھی ایستی حکومت ہوا ورے اس چوگے اے جی لوگ جیاں جسگران علی سرکار دی ابن الربی صاحب دے یا خواجہ مہینہ دین چشتی اج میری دے اے جی بڑی بڑی بزرگان دین داتا گنجہ بحش اجبیری ہوگے شاہ عبدالعطیب بٹائی ہوگے جناب بابا بل شاہ جیسی آستی ہوگی عیسائی سہری سرکار ہوگے اور عبداللہ شاہ غازی ہوگے باودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہوگے تے جناب اسلام آباد چے استے بزرگ بری امام سرکار ہوگے اللہ تعالیٰ اسنگ انہیں پیران دے ٹورنا دی تے ان دیا انہا سب کنگ یاد کرنا دی تے ان دے آنے دے اسلام قبول کرنا دی توفیق دیا جس دنیا تے اکمرانی کی تھی ورنہ اسی آج جس کم ہوا گے چڑھ گے دیکھ کے نے دنیا چاہے کا دیکھ اسے مندر لوگ یاد کر دے تو مسلمان ہی تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کیسے پاک آستیاں دا دامن چھوڑ دیتا اللہ سنگ جس کنال جی سرکار جیسی آستیاں دے دامن نائے وابستہ ہونا دی تے امیشاں ٹورنا دی توفیق دا آمین وما لینا اللہ بلاغ المبین آپ نے جناب سید عاشق حسین شاہ کی بات چیت سنے ہم جناب عصد محمود لوڈی اسسٹنٹ کمیشنر علائی اور سید عاشق حسین کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی حضرت نانگا بابا صاحب رحمت اللہ علائے پندرہ نومبر انیس سو ترتالیس بروز منگل اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے آپ کا سالانہ عرص مبارک مورخہ چودہ پندرہ سولہ نومبر کو منقط کیا جاتا ہے اور عرص مبارک میں محفل سما کا بھی احتمام کیا جاتا ہے سولہ نومبر صبح گیارہ بجے جدی نشین محترم جناب غلام رحمان مدزلہ العالی المعروف بابو صاحب اختتامی دعا خیر فرماتے ہیں اس خوبصورت بات کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ کامیابی کا حصول اتنا اہم نہیں جتنا مقصد کا انتخاب ہے حیات باقی ملاقات باقی موسیقی 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 موسیقی